اسلام علیکم میں ہوں افتخار احمد آج کی ویڈیو خاص طور پر نیو یوٹیوبرز کے لیے ہے جنہوں نے مہنے سے اپنے چینل کو گروہ کیا ہے اور اس کو مونٹائز کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن مونٹائزیشن کے بعد اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ویڈیوز پر اچھے خاصے ویوز آ رہے ہیں لیکن ویڈیوز جو ہیں وہ اچھا ریوینیو جنریٹ نہیں کر پا رہی ہیں یوٹیوب پر آپ کے ویوز آنے کے باوجود آپ کا ریوینیو بہت کم ہے ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ کچھ ویڈیوز پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ویوز کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا ریوینیو جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دو بڑے فیکٹرز جو یوٹیوب پر آپ کے ریوینیو کو متاثر کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو پہلا میجر فیکٹر جو آپ کے ریوینیو کو متاثر کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے اس وقت اپنا چینل بلکہ آپ کا اپنا چینل یور آن لین اکیڈمی اس کا میں نے جو انیلیٹکس کا پارٹ ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طور پر یہ دکھائی دے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اب ہمیں یہ بہتر دکھائی دے گا تو یہاں ہم پہلے دو جو ویڈیوز ہیں ان کو انیلائز کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ میں نے جو ایریا ہائلائٹ کیا ہے اس پر آپ نے گوھر کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہ پہلی ویڈیو ہے بیڈ نیوز ہاو مچ پے انکریز ان بجٹ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ٹو اس ویڈیو پہ اگر آپ ویوز دیکھتے ہیں تو اس پہ جو ویوز ہیں وہ چھ ہزار چھ سو اور اڑتیس ویوز ہیں اور اس نے جو ریوینی جنریٹ کیا ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے ون پوائنٹ فور ایچ ڈالرز چھ ہزار چھ سو اڑتیس ویوز کیو پر یہ ون پوائنٹ فور ایچ ڈالر اس ویڈیو نے جو ریوینیو ہے وہ جنریٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہم کمپیر کرتے ہیں اس کو دوسری ویڈیو کے ساتھ یہ پیٹرول سبسیڈی کے بارے میں تھی تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے ویوز آئے ہیں وہ ہیں دو ہزار چار سو ستائیس چوبیس سو ستائیس ویوز ہیں اور اس نے جو ریوینیو جنریٹ کیا ہے وہ ہے ون پوائنٹ فائیو نائن ڈالرز تو پہلے چھ ہزار چھ سو سے زائد ویوز ہیں اور ون پوائنٹ فور ایچ ڈالرز ہیں اور یہاں صرف چوبیس سو ستائیس ویوز ہیں اور اس پر جو ریوینیو ہے وہ ون پوائنٹ فائیو نائن ڈالرز ہے تو یہاں پر یہ ویوز آدھے سے کم ہیں بلکہ ایسے ہم کہیں کہ یہ اس کا تیسرا حصہ بنتے ہیں وہ چھ سٹ سو ہیں اور یہ چوبیس سو ہیں تو کم ویوز لیکن ریوینیو زیادہ جبکہ یہاں پر زیادہ ویوز لیکن ریوینیو کم اس کو سمجھنے کے لیے ہم ان ویڈیوز کا انیلیٹکس کا پارٹ اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے ویوز سورسز کیا ہیں یہاں دیکھیں تو پہلی ویڈیو جو تھی بیڈ نیوز ہو مچ پیئر انکریز بجیٹ ٹو تھاؤاؤنڈ ٹونٹی ٹو اس کا یہ ویڈیو انیلیٹکس آپ کے سامنے اوپن ہے تو یہاں پر اس وقت اس کے جو ویوز ہیں یہ ایٹ پوائنٹ وان کے ہیں انہی آٹھ ہزار سے کچھ زیادہ ہیں تو یہ جو ریوینیو کا پورشن ہے وہ وہ ڈیلیڈ ہوتا ہے تقریباً چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے بیک ڈیٹا وہ شو کر رہا ہوتا ہے اس لیے وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ چھزار چھے سو اور کچھ ویوز وہاں شو ہو رہے تھے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ویوز جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں یہ ویوورز نے کیسے اس ویڈیو تک ویوورز پہنچے ہیں اس حصے کو آپ نے اور سے دیکھنا ہے یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو 78% ویوز ہیں اس ویڈیو پر وہ براوز فیچر سے آئے ہیں یعنی براوزنگ کرتے ہوئے یوٹیوب کو براوز کرتے ہوئے ویوورز نے اس ویڈیو کو تلاش کیا ہے اور اس کو انہوں نے ویو کیا ہے تو 78% جو ہیں وہ براوز فیچر سے ویوز آئے ہیں اس کے بعد جو سیجیسٹیڈ ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب ریکمنٹ کرتا ہے تو سیجیسٹیڈ ویڈیوز میں یہ 17.8% جو ہیں وہ سیجیسٹیڈ ویڈیوز کے ترور جو ویوز آئے ہیں تو یہ تقریبا 96% جو ویوز ہیں یہ ان دو سورسز سے ہیں براوز فیچر اور سیجیسٹیڈ ویڈیوز یہاں پر ہم نے اہم چیز نوٹ کرنی ہے کہ اس ویڈیو میں جو یوٹیوب سرچ کا آپشن ہے اس میں صرف 1.5% ویوز آئے ہیں یعنی ویوورز نے کچھ ٹائپ کیا اور اس کا جو ریزلٹ شو ہوا اس میں آپ کی ویڈیو سامنے آئی یہ صرف 1.5% ایسا ہوا ہے کہ یہ ویڈیو سرچ میں شو ہوئی ہے یہ ایک میجر فیکٹر ہے کہ یہ ویڈیو سرچ میں شو نہیں ہوئی بلکہ یوٹیوب ریکمینڈیشن اور براوز فیچر کے ترور اس کے زیادہ ویوز ہیں اس کو ہم کمپیر کر کے دیکھتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ یہاں دیکھیں یہ دوسری ویڈیو جو ہے اس پر اب 26 2.6 کے ہیں یہ 2600 ویوز ہیں تو وہاں ہم نے 2400 کچھ ویوز اس کے دیکھے تھے تو وہ ڈیٹا آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 24 آرز یا 28 آرز ڈیلیڈ ہوتا ہے تو اب یہاں اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ویورز نے کیسے فائنڈ کیا ہے اس ویڈیو کو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے جو بڑا سورس ہے اس ویڈیو کا جس سے لوگوں نے اس کو فائنڈ کیا ہے وہ یوٹیوب سرچ ہے 57.4% جو ہے اس پر ویوز وہ سرچ کے تھوہ آئے ہیں دوسرا بڑا سورس اس کا ایکسٹرنل ہے یعنی اس کو فیس بک پر یا واتس ایپ گروپس میں ایکسٹرنل سورسز کے تھوہ جو ہے وہ یوٹیوب کے علاوہ جو سورسز ہیں وہاں سے لوگوں نے اس کو تقریبا 35% 34.9% لوگوں نے دیکھا ہے یہاں پر جو براوز فیچر ہے اس کے ذریعے صرف 2.9% ویوز آئے ہیں اور جو ادھر یوٹیوب فیچرز ہوتے ہیں جن میں یوٹیوب ریکمنٹ کرتا ہے تو اس کے ذریعے 1.8% جو ہیں وہ ویوز صرف آئے ہیں یعنی اس ویڈیو پہ جو میجر سورس ہے ویوز کی جس سے لوگوں نے یہاں تک لوگ پہنچے اس ویڈیو تک وہ یوٹیوب سرچ ہے جبکہ دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر میجر سورس جو تھا وہ سیجسٹڈ ویڈیو تھا یا براوز فیچر تھا اگر آپ کی ویڈیو سرچ میں شو ہوگی اور سرچ کے ذریعے آپ کے زیادہ ویوز آئیں گے تو آپ کا ریویڈیو زیادہ ہوگا یہاں ہم نے دکھا کہ 6600 ویوز پر 1.48 ڈالرز ہیں جبکہ اس ویڈیو کے سرچ میں زیادہ ویوز آئے ہیں تو یہاں صرف 2400 ویوز ہیں اور اس کا جو ریویڈیو ہے وہ 1.59 یہ تھا ایک بڑا فیکٹر جس سے آپ کے ویوز اور ریویڈیو جو ہے ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے دوسرا بڑا فیکٹر جس پر آپ کا ریویڈیو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہے جیوگرافی یعنی آپ کے جو ویوز ہیں وہ جیوگرافیکلی کس لوکیشن سے آ رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے چینل پر جو ویوز ہیں وہ پاکستان سے ہیں یہ لوکل ویوز ہیں یہاں پر دیکھیں یہ تقریبا 98% جو لوکل ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر انڈیا سے کچھ ویوز ہیں ون پرسنٹ بھی نہیں بنتے ہیں اور اس کے بعد تیسے نمبر پر یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یہاں سے بھی جو ویوز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ویوز ہیں تو لوکل ویوز اور انٹرنیشنل ویوز جو ہیں وہ کیسے متاثر کرتی ہیں آپ کے ریوینیو کو آئیے دیکھتے ہیں یہ یوٹیوب کی جو موبائل ایپ یوٹیوب سٹوڈیو وہاں سے یہ ڈیٹا لیا ہے اس کا سکرین شوٹ ہے یہاں پر تاپ جیوگرافی بائی سی پی ایم کاؤس پر مائل یعنی تاوزنڈ ویوز پر کتنا جو ہے وہ ریوینیو جن ریٹ ہوتا ہے تو وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے سب سے پہلے یہ آسٹریلیا کا دکھایا گیا ہے اور یہ 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 پر یہاں پر 156 ڈالرز یعنی 156 ڈالرز یہاں کا ریٹ ہے 1000 پر اس کے بعد اسی طرح باقی کنٹریز جائے اس میں دیکھیں یہ نیدر لینڈ کا 12 ڈالرز سے زائد ہے یونائٹڈ کینگڈم کا 10 ڈالرز ہے اسی طرح باقی کنٹریز کے بھی یہاں پر ریٹ دیئے گئے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیوز زیادہ پاکستان سے ہیں تو کمپیر کر کے دیکھتے ہیں پاکستان کا اس کے مقابلے میں کیا ریٹ ہے یہ دیکھیں جس کو سکرول کیا ہے اور اس کا دوسرا پیج ہے اس پر پاکستان کا نام شو ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریوینیو ہے اس کا ریٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں جو ہاف ڈالر جو ہے جبکہ پاکستان میں بھی اس سے ملتا جلتا ہے تقریبا ایک ہزار پہ تقریبا ہاف ڈالر جبکہ بنگلہ دیش میں اس سے بھی کم ہے وہ ہاف ڈالر سے بھی کم ہے تو یہ دوسرا میجر فیکٹر ہے کہ آپ کے ویوز ہیں لیکن آپ کا ریوینیو کم ہے اس کی وجہ کہ جیوگرافیکلی کون سی لوکیشن سے آپ کے جو ویوورز ہیں وہ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اس پر آنے والے ایڈ ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا ٹاپ پر ہے اس کے بعد یونائٹڈ سٹیٹس ہے یا یوکے ہے تو وہاں پر ریٹس ہیں سٹیٹس